بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت خارد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہل فارس کے نام خط حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت خارد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل فارس کو اسلام کی دعوت دینے کیلئے یہ خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم خارد بن ولید کی جانب سے رستم اور مہران اور فارس کے سرداروں کے نام جس نے ہدایت کا اتباع کیا اس پر سلام ہو ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں اگر تم اسلام لانے سے انکار کرتے ہو تو ما تحت ہو کر رعیت بن کر جزیہ دو اور اگر تم جزیہ دینے سے بھی انکار کرتے ہو تو میرے ساتھ ایک ایسی جماعت ہے جو اللہ کے راستے میں موت کو ایسے ہی محبوب رکھتی ہے جیسے اہل فارس شراب کو اور جس نے ہدایت کا اتباع کیا اس پر سلام ہو حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ مجھے بنو بقیلہ نے حضرت خارد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت پڑھوایا جو انہوں نے اہل مدائن کے نام لکھا تھا اور وہ یہ ہے خارد بن ولید کی جانب سے اہل فارس کے صوبہ داروں کے نام جس نے ہدایت کا اتباع کیا اس پر سلام ہو اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تمہاری جمعیت کو بکھیر دیا اور تمہارا ملک چھین لیا اور تمہاری تدبیروں کو کمزور کر دیا لکھنی کی اصل بات یہ ہے کہ جو آدمی ہماری طرح نماز پڑھے گا اور ہمارے قبلے کی طرف مو کرے گا اور ہمارے ہاتھوں کا زباہ کیا ہوا جانور کھائے گا وہ مسلمان شمار کیا جائے گا اسے بھی وہ حقوق ملیں گے جو ہمیں حاصل ہیں اور اس پر بھی وہ تمام ذمہ داری آئید ہوں گی جو ہم پر ہیں اما بعد جب تمہارے پاس میرا یہ خط پہنچے تو میرے پاس گروی کی چیزیں بھیجو تاکہ بات پکی ہو جائے اور اس بات کا یقین رکھو کہ ہم تمہاری تمام چیزوں کی ذمہ دار ہیں ورنہ ازاد کی خسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں میں تمہاری طرف ایسی جماعت بھیجوں گا جو موز سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے تم زندگی سے کرتے ہو جب حیر فارس کے صوبہ داروں نے یہ خط پڑا تو ان کو بڑا تعجب ہوا یہ بارہ ہجری کا واقعہ ہے حضرت شاہ بھی فرماتے ہیں کہ امامہ کے رہنے والے زبا زبا کے والد عزا زبا کے ساتھ ہرمز کے نکلنے سے پہلے حضرت خارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہرمز کو خط لکھا اور ان دنوں ہرمز سرحت کی کمان سمالے ہوئے تھا خط کا مضمون یہ تھا اما بعد تم اسلام لے آؤ محفوظ ہو جاؤ گے یا اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو ذمی مان لو اور جزیہ دینے کا اقرار کر لو ورنہ اپنے کیے پر تمہیں پشتانا پڑے گا میں تمہارے پاس ایسی جماعت لے کر آیا ہوں جن کو موت ایسی پیاری ہے جیسے تمہیں زندگی پیاری ہے ابن جریر نے ہی اپنی سنت سے بیان کیا ہے کہ حضرت خارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عراق کے سرسبز علاقے کی دو جانبوں میں سے ایک جانب کو فتح کر لیا تو اہل حیرہ میں سے ایک آدمی کو بلایا اور اسے اہل فارس کے نام خطل کر دیا ان دنوں ان کے بادشاہ اردشیر کا انتقال ہوا تھا اس لئے تمام اہل فارس اور مدائن آئے ہوئے تھے ایک جھنڈے تلے نہیں تھے بلکہ اپنا اپنا جھنڈا برند کیے ہوئے تھے صرف بہامن جازوئے کو ان لوگوں نے مقدمت الجیش دے کر بہار اسیر شہر میں ٹھہرایا ہوا تھا بہامن جازوئے کے ساتھ عزازیبہ اور اس جیسے اور سردار بھی تھے حضرت خارد نے صلوبہ شہر سے ایک اور آدمی بھی بلایا اور ان دونوں کو دو خط لکھ کر دیئے ایک خط خاص سرداروں کے نام اور دوسرا عام سرداروں کے نام دونوں قاسدوں میں سے ایک تو حیرہ کا مقامی باشندہ تھا اور دوسرا نبتی تھا نبتی واجمی لوگ ہیں جو عراق میں آباد ہو گئے تھے حضرت خارد نے حیرہ والے قاسد سے پوچھا تمہارا کیا نام ہے اس نے کہا مرہ جس کا اردو میں ترجمہ تلخ اور کروا ہے اس کے نام سے فعل لیتے ہوئے حضرت خارد نے کہا کہ یہ خط اہل فارس کے پاس لے جاؤ یا تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو تلخ کرے گا یا وہ مسلمان ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں گے اور صلوبہ شہر والے نبتی قاسد سے حضرت خارد نے پوچھا تمہارا کیا نام ہے اس نے کہا حسقیل اس کے نام سے فعل لیتے ہوئے حضرت خارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ کتاب لے جاؤ اور یہ دعا کی اللہم ازہق نفوسہم اے اللہ اہل فارس کی جان نکال دے ابن جریر کہتے ہیں ان دونوں خطوں کا مضمون یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم خارد بن ولید کی جانب سے فارس کے راجاؤں کے نام اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تمہارا نظام ترہم برہم کر دیا اور تمہاری تدبیر کو کمزور کر دیا اور تمہارے شیرازے کو بکھیر دیا اور اگر وہ تمہارے ساتھ ایسا نہ کرتا تو تمہارے لیے بہت بڑا فتنہ ہوتا تم ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ ہم تمہارے علاقے میں رہنے دیں گے اور ہم تمہارے علاقے میں سے گزر کر آگے کے علاقے میں چلے جائیں گے ہمارے دین میں خوشی خوشی داخل ہو جاؤ نہیں تو تمہیں مجبور ہو کر ایسی قوم کے ہاتھوں مغلوب ہو کر ہمارے دین کا اب ما تحت بننا پڑے گا جن کو موت ایسی پیاری ہے جیسے تمہیں زندگی بسم اللہ الرحمن الرحیم خارد بن ولید کی جانب سے فارس کے صوبہ داروں کے نام اما بعد تم مسلمان ہو جاؤ محفوظ ہو جاؤ گے اور اگر مسلمان نہیں ہوتے تو ذمی بننا قبول کرو اور جسی عادہ کرو ورنہ میں تمہارے پاس ایسی قوم لے کر آیا ہوں جن کو موت ایسی پیاری ہے جیسے تمہیں شراب پینا سبحان ربک رب العزت عمی صفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین